27 سالوں کے بعد توڑا افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف جیت کا ریکوڈ کیا کمال رچہ اتیاز تو پاکستانی دگج رہ گئے پوری طرح سے حیران اور آئی سی سی سے قریب بڑی مانگ ٹیم انڈیا کو لے کر کہا کچھ ایسا جسے سن کر سب ہی رہ گئے حیران تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان دگج کھلاڑیوں کے بیانوں کا پورا ویڈیو آخر کار یہاں پر بھارتی ہے ٹیم کے دگجوں نے کیا کچھ کہا تو افغانستان کی دگجوں نے کونسی بڑی مانگ ٹیم انڈیا سے کری تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی اگر آپ بھی افغانستان کی ٹیم کیسی دمدار جیت کے ساتھ خسیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں تو دوستو افغانستان نے پاکستان کی ٹیم کو ونڈے اتیاس میں پہلی بار ہرائیا جہاں پر ورلڈ کپ کا یہ تیسرا اولٹ پیر ہمیں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے ٹوست جیتا تھا اور پہلے یہاں پر بیٹنگ چنی تھی لیکن ان کا بیٹنگ چننا انہی کے اوپر حاوی ہوتا ہوا دیکھا افغانستان کی ٹیم نے دمدار پرفومنس کرتے ہوئے ایک اتیاسی جیت درج کری جہاں پر ونڈے اتیاس میں اب تک پاکستان کی ٹیم ایک بھی مقابلہ نہیں ہاری تھی لیکن اس مقابلے میں بڑا اولٹ پیر دیکھنے کو ملا اور آٹھ وکیٹ سے پاکستان کی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم نے ہرا کر ورلڈ کپ کا بہترین آگاج کر دیا جنہی کے چپا کا میدان پر پاکستان نے ٹوست جیتا بیٹنگ چنی پچاس اوور میں سات وکیٹ پر دو سو بریاسی رن بنائے نور احمد نے تین وکیٹ چٹ گئے افغانستان کی ٹیم نے ان پچاس اوور میں دو وکیٹ کھو کر ٹارگیٹ کو چیز کر لیا ابراہیم جھادرن ستیاسی تو انہوں نے یہاں پر دمدار پرفومنس کرتے ہوئے رحمان اللہ گرباج کے ساتھ ایک سو تیس رنو کی اوپننگ پارٹنرشیپ کری ایک سو نبے پر جھادرن کا وکیٹ گوانے کے بعد رحمت سانے کپتان حسمت سلہ سعیدی کے ساتھ چھن میں رنو کی ساجداری کر کے ٹیم کو جیتایا پاکستان پر جیت کے بعد افغانستان کے چار انکھ ہو چکے ہیں ٹیم پوائنس ٹیبل میں چھٹے نمبر پر پہنچ چکی ہے جبکہ پانچ میچ میں تیسری ہار کے بعد پاکستان کی ٹیم نمبر پانچ پر ہی موجود ہے لیکن سیمی فائنل میں پہنچنے کی اس سے امیدوں کو جھٹکا لگا ہے ٹیم کو اب پہنچے ہوئے بیچ میں چاروں میچوں کو ساندار طریقے سے چیز کرنا ہے ٹیم یہاں پر آرنے والے مقابلوں پر نربر کرے گی اب یہ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے حالانکہ اس مقابلے میں تو ہار ملی چکی ہے پاکستان کی ٹیم کو لیکن یہاں پر دکجوں کے بیچ ہمیں بڑے بیان دیکھنے کو ملے جہاں پر ہم بات کریں پاکستانی دکجوں کے بیانوں کے بارے میں تو سویب اکتر نے اپنے بڑے بیان میں حیران کر دیا جہاں پر انہوں نے اپنے بیان میں بتائے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دمدار فوم میں تھی لیکن ٹیم انڈے کی بیانی اس مقابلے میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر بارتی ٹیم افغانستان کے خلاف مل کر بھی پاکستان کی ٹیم کو ہرانے میں سپل ہو گئی یہ ٹیم لگاتار بیانی کرتی جاری ہے ویسے افغانستان کی بھی کئی بیانیاں دیکھنے کو ملی تو آئی سی سی سے یہی مانگ ہوگی کہ یا تو اس میچ کو دوبارہ کروائے جائے یا پھر اس مقابلے کے بعد اب پاکستان کی ٹیم ایک بھی مقابلہ نہیں کھلے گی ایسی بہیمانی سے تو اچھا ہے کہ ورلڈ کپ کا ایک بھی مقابلہ نہیں کھلے تو اس کے ساتھ یہاں پر سائید اپریدی نے بھی بڑا بیان دیا اپریدی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے بلے باج بہترین فوم میں تھے بابر آجم جیسے دمدار کپتان کے سامنے افغانستان کی ٹیم تو آسانی سے ڈیر ہو سکتی تھی لیکن یہاں پر ٹیم انڈے کی کوئی چالا کی رہی ہے جس کی وجہ سے افغانستان کی ٹیم اس مقابلے میں ریکوڈ کو توڑنے میں قائم رہی اب تک تو ایک بھی مقابلہ نہیں جیت سکری تھی یہ ٹیم لیکن اب بارتی ٹیم کے ساتھ یہ ٹیم مل کر بائی مانی کرتی جاری ہیں تو آئی سی سی سے اس مقابلے کو دوبارہ کروانے کی ہم مانگ کرتے ہیں اگر مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم اب مقابلہ نہیں کھیلے گی یعنی کہ ان دکجوں نے آگے مقابلے کھیلنے سے منع کر دیا اس کے ساتھ یہاں پر سیواغ مہندرے سنگھ دونی اور سچین تیندلکر نے بھی بڑے بیان دیئے جہاں پر مہندرے سنگھ دونی نے کہا کہ بارتی ٹیم کے سامنے تو پاکستان کی ٹیم ویسے ہی ڈیر تھی ویسے ایک طرف سے دیکھے تو پاکستان کی ٹیم کے سامنے تو کوئی بھی ٹیم نہیں ٹک سکتی لیکن یہاں پر پاکستان کی ٹیم ایک گھٹیا ٹیم ہے اور یہ ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی اور بھارتی ٹیم اب فائنل کا کتاب بھی جیت لے گی اور پاکستان کی ٹیم ان کو دیکھتی ہی رہ جائے گی تو مہندرے سنگھ دونی نے بھی بڑے بیان دیئے انہوں نے کہا کہ میں اس جیت کے ساتھ بہت خوش ہوں ٹیم انڈے کی جیت سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی افغانستان کے خلاف ملی اس ساندار جیت کے بعد خوشی ہوئی کیونکہ پاکستان کی ٹیم جو کی بہت زیادہ احران تھی اور سب کو بڑے بیان دینے میں تلی ہوئی تھی لیکن اب ان کو یہاں پر دول چٹا دی ہے افغانستان کی ٹیم نے اور بڑے ریکارڈ بھی توڑنے میں قائم ہو گئی پہ یہ تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ افغانستان کی ٹیم یہاں پر دمدار پرپومنس کرے گی اور پاکستان کی ٹیم ایک گھٹیا ٹیم ہے بابر آجم جیسا کپتان تو ابھی تک ورلڈ کپ میں نہیں دیکھا اتنی گھٹیا کپتانی کرتے ہوئے دیکھے تو اہی پر سچین تیندلگر نے بھی بڑے بیان دیے جہاں پر تیندلگر نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اب سیمی پائنل میں نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس ٹیم کے پاس نہ بلے باج اچھے ہیں نہ گیند باج کوئی بھی کچھ خاص پرپومنس نہیں کرتا ہوا دیکھتا ہے بلے یہ دکچ کچھ بھی بول دے لیکن کہاں پر ٹیم انڈیا اب فائنل کا کتاب جیتے گی اور پاکستان کی ٹیم اپنے گھر پر جائے گی وہ بھی ایک بھی مقابلہ اب ورلڈ کپ کا جیتے بھی نہ اب یہ ٹیم ایک بھی مقابلہ نہیں جیت سکتی ہے تو دوستو کیا لگتا ہے دیگجوں کے بیانوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں کیا بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کا سب ہی ٹیموں کو ہرا کر فائنل کا کتاب جیتے گی اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیوا دوستو